انڈے کے آپ نے ہزاروں ماسک دیکھے ہوں گے لیکن جو ماسک میں آج آپ کو بتا رہی ہوں وہ بہت ہی امدہ ہے انڈے میں کچھ قدرتی چیزوں کے ملاف سے ایک میجیکل سکن وائٹننگ ماسک تیار ہوگا اور یہ ماسک آپ کو دے گا بہت ہی حسین اور پرکشش چگرا انڈے کے اس امیزنگ ماسک کی بدولت آپ کا رنگ گورا ہوگا وہ بھی زندگی بھر کے لیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ ماسک کی تیاری میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں دیچھے لگے ریک سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے انڈے کی سفیدی لینی ہے ایک کھانے کا چمچ شہر دو کترے اور لیمو گرس ایک چائے کا چمچ اس کے طرح مکس کریں اور بیٹس سے چہرے پر لگا لیں 20 منٹ تک لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اپنی سکن سادھا پانی سے دھولیں انڈہ ہماری جلد کی غزائی ضروریات کو پوری کرتا ہے اس کی سفیدی میں کلنزنگ کوالٹیز پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ بہترین قدرتی کنڈیشنر بھی ہے انڈے کی سفیدی قدرتی طور پر رنگت کو گوڑا کرتی ہے شہر سکن کمپیکشن کو گلو دیتا ہے اس میں بہت زیادہ موسٹرائزنگ اور سوٹی کوالٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شہر سے رنگت نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے لیمو کے رس میں قدرتی بیچنگ ایفیکٹ کی خاصیت موجود ہوتی ہے جو رنگ گوڑا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے ہفتے میں ایک بار یہ ماسک ضرور استعمال کریں اور آپ یہ ماسک کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں صرف ایک انڈے سے آپ کا رنگ اتنا گوڑا بنے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے رنگت نکھارنے کے لیے یہ بہتی امدہ فیس ماسک ہے نہ صرف آپ کی رنگت نکھرے گی ساتھ کی سکن بھی ٹائٹ ہوگی یہ فیس ماسک چہرے کی سکن کے لیے انتہائی مفید ہے اس نسخے کو استعمال کرنے سے ہر کوئی آپ کی خوبصورتی کی تعریف کرے گا آپ کا چہرہ بنے گا چاند جیسا حسین اور خوبصورت اگر یقین نہ آئے تو آج ہی آزمان کر دیکھ لیں تو گائز اگر آپ کو میری آج کی انتہائی کارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جاننے والوں اور ریلیٹیفز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ